بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی یاد رکھیں کہ ایسا نہیں ہیں بلکہ عورت کے لیے جیسے کریم پاورڈر یا دوسرے سابن وغیرہ جو بال صفحہ کریم وغیرہ جو آتی ہیں جیسے ان کا استعمال درست ہے اور جائز ہے تو ایسے ہی عورت کے لیے بلیڈ اس طرح وغیرہ کا استعمال کرنا بھی درست ہے ہاں البتہ عورت کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ کوئی کریم یا سابن وغیرہ کا استعمال کرے اور وجہ اس کی یہ ہے کہ بلیڈ جس جگہ لگتا ہے تو اس جگہ کو کڑک اور سخت کر دیتا ہے جبکہ عورت نرم مزاج ہے اور نازک مزاج ہے اور یہ عورت کی خصوصیت ہے کہ عورت نازک اور نرم رہے کڑک ہونا سخت ہونا یہ تو مرد کی صفت ہے اور بالخصوص وہ حصہ جتنا نرم رہے گا اتنا اچھا ہے تو اس وجہ سے علماء فرماتے ہیں کہ اگرچہ اس طرح وغیرہ کے استعمال کی اجازت ہے تاہم بہتر یہ ہے کہ کوئی کریم وغیرہ ہی استعمال کریں لیکن کیونکہ کریم وغیرہ کے استعمال کرنے میں مسئلہ یہ ہے کہ وہ کریم یا پورڈر وغیرہ کم سے کم لگا کر کے بیس سے پچیس منٹ عورت کو انتظار کرنا پڑتا ہے بال نرم ہو جائیں گے پھر اس کے بعد وہ جھڑ کر گریں گے اس لئے عورتیں ایسا کرتی ہیں کہ بلیڈ وغیرہ سے چونکہ دو منٹ میں کام ہو جاتا ہے اور کریم وغیرہ لگانے کی صورت میں دس دس بس بس منٹ انتظار کرنا پڑتا ہے تو اس انتظار سے بچنے کے لئے عورتیں ایسا کرتی ہیں کہ ریزر وغیرہ کے استعمال کرتی ہیں تو اس لئے بہت سارے عورتوں کا یہ خلجان ہوتا ہے کہ نہیں جی یہ تو جائز نہیں ہے تو ایسے عورتوں کے لئے جواب یہ ہے کہ بلا شبہ بلیڈ اس طرح وغیرہ کے استعمال کرنا ان کے لئے جائز ہے کر سکتی ہیں لیکن پھر بہتر یہ ہے تاکہ عورت کی جو نازکی ہے اس کی جو خال ہے وہ نرم سے نرم رہو جائے تو اس لئے بہتر یہی ہے کہ وہ کوئی کریم یا سابن وغیرہ یا پاورڈر وغیرہ جو آتے ہیں بالصفہ کریم وغیرہ تو ان کا استعمال کرے یہی بہتر ہے جہاں تک بات رہ جاتی ہے جواز کی تو وہ ہم نے بتا دیا ہے کہ جائز ہے کہ اس طرح وغیرہ بھی استعمال کر سکتی ہے لہٰذا ضرورت ہو تو بھی نہیں ضرورت ہو تو بھی ریزر وغیرہ سے شرمگاہ کے بال صاف کرنا بغل وغیرہ کے بال صاف کرنا جائز ہے اس کے اندر کوئی مزاقہ نہیں ہے لہٰذا جو عورتیں کنفیوزن ہے یا اس کو جائز نہیں سمجھتی وہ اپنی اس جو ہے غلط فہمی کو دور کر لیں دعا فرمائے کہ اللہ تبارک وطالہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور دین کے مسائل صحیح طریقے سے سیخ کر کے سمجھ کر کے ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے آمین سمم آمین